جی اسلام علیکم کولر ویلکم بیو دو شو جی اسلام علیکم ماشاءاللہ آپ لوگوں کا شو بہت زبردست ہے اور حضرت سے ماشاءاللہ ہر فیلم میں رہنمائی ملتی ہے بابری مذہب کا ٹاپک بڑا سنسٹیف ہے اور بڑا درستے سے ہمیں اس کا انتظار تھا کہ ہم حضرت سے اس کے بارے میں ان کی اپینین سنیں تو حضرت سے یہ پوچھنا تھا کہ انڈیا میں یہ ایک ان کا سکولر ہے ساتھ گروہ کے نام سے اس نے یہ لوجک پریزنٹ کیا ہے کہ بابری مسجد جو بنائی گئی ہے جو بابر جو تھا وہ ایک بہت ہی جہادی قسم کا اور خونخار قسم کا آدمی تھا اور اس نے ہزاروں لاکھ لوگوں کو بھی مارا اس کے جو باب دادتیں چنگیز تھے اور وہ بیسیکلی بڑے ایک خونخار قسم کے لوگ تھے تو آج یہ مسلمان کو اس بابر سے کوئی تعلق نہیں ہے آج یہ مسلمان جو پیس لیونگ لوگ ہیں اور یہ مسجد جو ہے اس کا جو تعلق روحانی تعلق ہندووں کے ساتھ ہے وہ سمجھتے کہ رام کی یہاں پر پیدائش ہوئی تھی تو ہندووں کو اس سے ایک بڑی عقیدت اور محبت اور ان کا ایک بڑا اس کے ساتھ ایک لگاؤ ہے مسلمانوں کو ایس سچ اس کے ساتھ اتنا کوئی لگاؤ نہیں ہے ان کے لیے بس ایک مسجد کا ہی درجہ رکھی ہے تو ان کو ہم ایک اس کے متبادل دوسری مسجد دے دیتے ہیں لیکن کیونکہ ہندووں کو اس کے ساتھ جو عقیدت کا جو لیول ہے وہ مسلمانوں کو نہیں ہے اور یہ ایک خاص طور پر بیک گراؤنڈ کیونکہ ایک بابر کے ساتھ ہے اور بابر بہت برا آدمی تھا تو بیسیکلی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلحت اختیار کریں اور اس مسجد کو رہنے دیں اور ہندووں کا دل ازاری نہ کریں اگر لیٹسے آپ فور ایکزامپل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پیدائش ہوتی تو مسلمانوں کے اس کے ساتھ کتنی عقیدت ہوتی کتنی محبت ہوتی وہ اس کو امیجن کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندووں کو آپ یہ گیو اپ کر دیں کیونکہ ان کو اس کے عقیدت کا لیول بہت زیادہ ہے تو اس سینریو میں کیا آپ مسلمانوں کو گیو اپ کر دینا چاہیے اور ہندووں کے ساتھ تھوڑا ساتھ بہجارگی کا مظاہرہ کریں بہت شکریہ ایک چیز مفتی صاحب بات بڑی خوبصورت انہوں نے تفصیل سے بات کی لیکن ایک چیز ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ مہاتمہ گاندی صاحب نے ایک سٹیج کے اوپر بات کی تھی کہ میں جس وقت حکومت کے بارے میں یا انصاف کے بارے میں یا منصف حکمران کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میں رام یا اپنے جوہنا خداوں کا ذکر اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ ریل کریکٹرز نہیں ہیں وہ مٹھیکل کریکٹرز ہیں وہ جس سیلف کریٹڈ کیریکٹرز ہیں تو میں مثال دیتا ہوں حضرت عمر کی حضرت ابو بکر کی تو انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کی کہ یہ ان کے خدا صحیح اصلی خدا نہیں ہے تو یہ رام کا پلیس او برت کہاں سے ہو گیا یا کہ رام تو مٹھیکل کریکٹرز نہیں ہے وہ تھے صرف کتابوں میں اور وہ جنریٹڈ سیلف جنریٹڈ قسم کا کریکٹر تھا تو اس کا پلیس او برت کہاں سے آ گیا وہاں پہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا اصل میں بات یہ ہے کہ پہلی بعد صدگرو کا یہ جو فلسفہ ہے یہ بالکل فرسودہ اور بالکل وہ دیوات ہے اس کے کو کوئی حقیقت نہیں ہے اگر بالفرض والمحال رام وہاں پیدا بھی ہوا ہے تو پیدا ہونے سے وہ کیا ہوا اب اس کے بعد جگہ کے مالک ہو گئے وہاں مندر بننا چاہیے یہ تو کوئی بات نہیں ہے یا تو مندر بناتے جب پیدا ہوا تو وہاں مندر بناتے کیوں نہیں بنایا تھا مندر کیونکہ مندر یہ بات تو جنگوڑ نے مان لی وہاں کو مندر مندر کا تصور نہیں ہے سب مانتے کوئی مندر نہیں تھا تو مندر بناتے پھر مندر کو بابر گروہتا تو پھر ہم مانتے کہ ہاں ٹھیک ہے اسے گروایا تھا وہاں مندر بنا لے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر کوئی بے سیس بات ہے کوئی وہاں کوئی رام کی پیدایش نہیں ہے یہ انہوں نے خود اپنے کریئٹ کر لیا ہے ایک بات اور دوسری بات ہے کہ بابر کے بارے میں یہ کہنا خونخار جب جب جنگ ہوتی ہے تو سامنے والا خونخار ہی لگتا ہے جب وہ بابر وہاں سے مجاہد بن کیا ہوئے علاقہ اللہ کے لیے ہندوستان میں اس نے اپنا پرچم گاڑا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خونخار ہی لگے گا خونخار ہی لگے گا اور بابر کے بعد پورے مغلیہ خاندان نے وہاں پر حکومت کی اور مغلیہ خاندان کی برکت سے ہندوستان نے سونا اگلا اور وہاں پر انہوں نے اپنے جو سونے کے جو وہاں محلات تعمیر کی ہیں اور آج جو وہ ہندو پاکستان ہندو پاک جو ہے دونوں جگہ پر ان کے آثار جو موجود ہیں تو اس لئے وہ بابر کا تو گوہ ہے کہ احسان ہے کہ ہندوستان میں آکے لوگوں کو دولت و مال سے مالا مال کر دیا اور تیسری بات یہ ہے کہ بابر جو ہے یہ مسجد تو بابر تو یہاں کبھی آئے بھی نہیں بابر نہیں بنائی بابر کا جو سپہ سلار تھا مہمیر عبدالباقی اس لئے یہ بابری مسجد بنائی تھی بابر کے نام پر اس کو بابری مسجد اس نے نام دیا تو بابری مسجد بنائی وانا بابر تو یہاں کبھی آئے بھی نہیں ہوگا غالبا تو اس لئے یہ بات کہنا کہ بابر خون خار تھا لہذا مسلمانوں کو اس سے کوئے تعلق نہیں یا آپ خود ہی بیٹھے بنایا جا رہے ہیں کہ تعلق نہیں کیوں تعلق نہیں بھئی بابر تو ہندوستان میں پہلا وہ مجاہد اسلام جس نے قدم رکھا اور وہاں پہ اسلام کا پرچم بلند کیا اور پھر پوری ایک تاریخ مولیہ خاندان کی چلی ہے اور اسلام کے پرچم بلند ہوتے چرے آئے اور بادر شاہ زفر تک جو ہے وہاں پر اسلام قائم رہا تو یہ تو فرسودہ بات ہے اس لئے ایسی بات کرنا اور اگر یہ کہتا ہے بابر کی خون خار اس کی آگے تو پھر بابر کی اس کی نسل کا تو تاج محل بھی ہے تاج محل بھی بابر کی نسل سے تو تاج محل کو بھی آپ کیا خیال کو گرائیں گے آپ کہیں گے یہ خون خار کا بناوا ہے لہذا تاج محل سے اصل میں بات ہوئی ہے کہ بلکل فیصلہ غلط ہے اور وہ جو جگہ ہے وہ مسید ہی ہے وہاں میں اندر کا کوئی صور نہیں ہے لہذا وہ مسلمانوں کا شریعہ کہے اور مسید جہاں ایک دفعہ مسید بن جائے بلے وہاں کوئی نمازی ہو یا نہ ہو اس مسید کو ایزے مسید ہی رکھا جائے گا اور کسی کا حق نہیں ہوگا کہ اس کو چھڑے کیونکہ ساتوں زمینیں نیچے اور ساتوں آسمانوں اوپر تک جائے وہ مسید کا شریعہ حکم ہو جاتا ہے اور مسلمانوں اس کے بارے میں بلکل گیوپ نہیں ہو سکتے اور ہونا بھی نہیں چاہیے لہذا آج جو قانون اور لاف لینڈ کے مطابق اس کو اس مقدمے کو لڑنا چاہیے بہت شکریہ مفتی صاحب ابھی تھوڑی در پہلے آپ نے انڈیا کے مسلمانوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا ان کو بلکہ اگر زوت پڑے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جانا چاہیے جسٹس میں بھی جانا چاہیے